سامین آج ہم بات کریں گے گولڈن پر کے 3D ویٹامن سی سیرم کے استعمال پر جو سکن کی خوبصورتی اور داگ دبوں کو کم کرنے سکن میں گلو لانے کے لیے کتنا محصر ہے کس محصر میں اور کس طرح کی سکن کے لیے یہ سیرم ایفیکٹیو ہوتا ہے اور اس کے ریزرل کیسے ہیں اور ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بروقت اگاہی ملتی رہے سامین اس سیرم کو ہم نے 3 ماہ تک ڈیفرنٹ آئیپ کی سکن پر استعمال کروایا اس کے ہمیں ریزرل کیسے ملے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آخر میں ضرور شیئر کریں گے اس وقت یہ سیرم آپ کو 10 ایمل اور 20 ایمل کی پیکنگ میں مل جائے گا 10 ایمل 280 میں اور 20 ایمل 450 میں سامین سب سے پہلے بات کریں گولڈن پرل والے اس سیرم کے بارے میں کیا کلیم کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سیرم کا استعمال سکن کو خوبصورت بناتا ہے داگ دبو کو ختم کر کے سکن کو ایون ٹون کرتا ہے سکن کو نمی فراہم کر کے اس میں گلو لاتا ہے ویسے تو اس سیرم میں کافی زیادہ عزا کو شامل کیا گیا ہے لیکن چار اس کے مین ایکٹیو انگریڈینٹ ہے جس میں اس کا مین ایکٹیو انگریڈینٹ ویٹامین سی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ کی پرابٹی رکھتا ہے سکن کی خوبصورتی کے لیے دنیا بر میں بیوٹی پرادکٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عزا ہے یہ لگایا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے یہ سکن سے داگ دبو چھائیوں کو ختم کر کے سکن کو ایون ٹون کرتا ہے اور سکن میں ایک نیا نکھار پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے سیکنڈ ازائس میں ویٹامین بی تھری جو عام طور پر نائز اینا مائنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جو سکن سے ڈلنیس کو ختم کر کے سکن کو ایون ٹون کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد اس میں شامل احمضہ الفا آرگیوٹن ہے جو سکن لائٹننگ ایجنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے یہ سکن سے فریکل چھائیوں داگ دبو کو لائٹ کر کے چہرے پر گلو لانے میں مدد کرتا ہے سکن کے کلر کو بھی فیر کرتا ہے اس کے بعد اس میں شامل ہائلرونک ایسر جو سکن کو نمی فراہم کر کے سکن کو نرمو ملائم بناتا ہے سکن کو ڈیپلی موشیرائز کر کے بڑاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے اب اگر آپ اس سیرم کو سائٹ پر رکھ دیں اس میں شامل ان چار ازا کے مرقب کی بات کرے تو یہ چار پاورفل ازا جو کسی بھی سیرم یا کریم میں شامل کیے جائیں تو اس کے نارمالی تین سے چار ہفتے کے بعد رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس سیرم اس کے اثر رزلٹ نہیں مل رہے کیونکہ اس سیرم میں ان ازا کی انتہائی کم کونٹیٹی شامل کی گئی ہے کیونکہ اس سیرم پر کہیں پر بھی یہ منچن نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں ویٹامین سی بی تری الفار بیوٹن ہائلرونی کے سڑ اور دوسرے ازا کتنے مقدار میں شامل کیے گئے ہیں کیونکہ نارمالی طور پر ان کے کونٹیٹی سیٹ کی جاتی ہے تب ہی آپ کو بیٹر ازا ملتے ہیں جیسا کہ میڈیکیٹڈ کریم میں ان ازا کی مکمل تفصیل ہوتی ہے کہ یہ ازا کتنے امجی کے حساب سے شامل کیے گئے ہیں سیکنڈ انڈوں نے ایک اور بلنڈر بھی کیا ہے کہ اس میں فرائگرنس کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ خشبو کا شامل کرنا سینسٹیو سکن کے لیے نقصان دے بھی ہوتا ہے کیونکہ نارمالی فیس بیوٹی سیرم میں خشبو کو شامل نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ خشبو سینسٹیو سکن کو ایریٹیٹ کر سکتی ہے تھارڈ اس میں انہوں نے جو ہائلرونی کے سڑ کا بتایا ہے ہائلرونی کے سڑ مجھے نہیں لگتا اس میں اس کی کوئی نارمالی کوانٹی بھی ہوگی کیونکہ اس میں زیادہ گلیسرین کو شامل کیا گیا ہے جس کی وجہ یہ کافی ٹھیک ہے اس سیرم کے اگر زل کی بات کرے تو اس کے زل کافی سلو ہیں ہم نے تین ماہ تک مسلسل استعمال کروایا تو تقریباً دو ماہ کے بعد معمولی سی چینجنگ آنا شروع ہوئی آئلی سکن کے لیے بھی یہ زیادہ سوٹے بل نہیں ہے ڈرائی سکن والوں کے لیے بہتر ہے موسم گرمہ کی نسبت موسم سرمہ میں ہی اس کا استعمال مفید ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک اچھا موشیرائزر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے پیسوں میں موشیرائزر ہی ملے گا ایک اچھا سیرم تو شاید نہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں